نمشکار میں جتین دو جین اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر سمجھ جگت آئی نظر ڈالتے ہیں آج کی کوئی ستاجہ ترین خبروں پر بھوپال مکی منتری شبراہ سنگھ چوہانے پردیش کے 18 سنگیان میں سوکش میں لگو اور مدیم ادیوموں کا پردیش بیابی شبھارم کیا یہ ہے کارکرم رازدنی بھوپال کے منٹو ہار میں کیا گیا اس راجستری ورچول کارکرم میں اترشت MSME اکائیوں ایوم سٹارٹ اپ کا سممان اور زلو میں ادھمیوں سے سمباد شی مکی منتری شبراہ سنگ چوہان دوارہ کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آتمیر بھر مدی پردیش کے سنگلپ کو پورا کرنے کی دشاہ میں تیجی سے قدم بڑھائے گیا ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ سو روجگار کو بڑھانے کے لیے سوکش میں لگو اور مدیم ادھیوموں میں بڑھتے نیبیش سے پردیش سرکار کا سنگلپ پورا ہوگا اس کے ساتھ ہی پردیش میں ادھیوم کی نیبیش کو بڑھاوا دینے اور سٹارٹ اور وزنس ان تیس ڈوز پر وشیز جور دیا جارہا ہے سوکش میں لگو اور مدیم ادھیوموں کے پردیش بیعاپی شبھارم کارکر میں سوکش میں لگو اور مدیم ادھیوم منتری اوم پرکاش سکلیچا کرشی منتری کمل پٹیل بھی موجود رہی سوکش کے پریاست ہے تو پردیش بیشتی بڑی سوگار آج مل رہی ہے سبھی پردیش راہیوں کے لئے بہت بڑی سینچر پرائیوٹ لیمٹیٹ کے سن ستھاپک شریف ناریدر سینجی کو مالینی مکہ منتری جی اوام اتیتی سمارت کر رہے ہیں میترو آج کا دن مدفدیش کے لئے اعتحاس ایک دن ہے کیونکہ آج ایک دن میں ایک ساتھ ایک ہزار آٹھ سو انکیانوے اوڈھو کے اکائیاں یا تو انہوں نے اتفادن پرارمب کیا ہے یا ان میں سے کچھ اگلے تین سے لے کے چھے مہاں تک لگ جائیں گی کام چل رہا ہے ان کا ادھگاتن یا سلانیاس ہم لوگوں نے کیا ہے ان ایک ہزار آٹھ سو انکیانوے اکائیوں میں چار ہزار دو سو ستائیس کروڑ دس لاکھ روپے کا نویس ہوا ہے اور ان سے پچاس ہزار ساتھ سو چھبیس نوجوانوں کو روجگار ملے گا ان میں سے پانس سو بہتر اکائیاں لگائی جا چکی ہیں اگلے تین مہینہ میں جن میں کام چل رہا دو سو چھانوے پرارمب ہو جائیں گی اور اگلے چھے مہینہ میں ایک ہزار تیس اور پرارمب ہوں گی ایسی کل ملا کے ایک ہزار آٹھ سو انکیانوے اکائیاں آج کا دن سچ کچھ میں روجگار کی درشتی سے ایم ایس ایمی کے لئے ہوتے اتہاش ایک دن ہے میں ایم ایس ایمی منتری ان کی ٹیم کو ادھوپتی مطروں کو سب کو بڑھائی دیتا ہوں